کیسا طفان آیا آلِ رسول پر خیموں میں کہہ رہی تھی رو رو کے بی بیاں سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیاں پانی کو گئے غازی آئے نہ لوٹ کر پانی کو گئے غازی آئے نہ لوٹ کر بچے بھی لک رہے تھے لیلے کے ہچکیاں سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیاں نانا تیری امت کے کچھ لوگ شام میں نانا تیری امت کے کچھ لوگ شام میں سر ننگے لے کے آئے زہرہ کی بیٹیاں سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیاں ایک بوند پانی بھی نہ دیا آئے اس گھڑی ایک بوند پانی بھی نہ دیا آئے اس گھڑی اصغر دکھا رہا تھا سوکھی ہوئی زبان سجدے میں سر حسین کا تیروں کے درمیاں خیموں سے آ رہا تھا بار محمد و آل محمد صلوات سلام حسین کا باری دیگر صلوات سلام حسین کا سلام حسین کا محمد و آل محمد سلام حسین کا ایک بوند پانی بھائی بارن صلوات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عباس شہے لا فتا کے شیر ہیں خندقو خیبر کہ وہ یہ کربلا کے شیر ہیں کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل ہے در فتح یا کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ یہ مثل ہے در پتح یا وہ خدا خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں حضرت حضرت مجرعی خلق میں ان آنکھوں نے نے کیا کیا دیکھا دیکھا مجرعی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا خدا دیکھا دیکھا پر کہیں سیبت پیم برسنا کا دیکھا آ آ مجرعی خلق میں میں نے دیکھا علی اسے غر کا گلا خون میں ترے میں نے دیکھا علی اسے غر کا گلا خون میں ترے میں نے نیزے پسرے دل بر زہرہ دیکھا دیکھا آ آ مجھ رہی خلق میں ایک گھٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گھٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہو ے قاسم کا سر پا دیکھا میں نے ٹکڑے ہو ے قاسم کا سر پا دیکھا مجھ رہی خلق میں سب نے مجھے رہی اس بی بی کے سر کو دیکھا سب سب نے مجھے رہی اسے بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجھ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجھ رہی خلق میں خلق یہ کچھ مولانا کی مجالس کے اعلانات ہیں آپ لوگ نوٹ کر لیں پچیس جون کو فرائیڈے کے روز سوائیس میں مولانا کا پروگرام ہے سکول آف اورینٹیل اسٹیڈیز وہاں پہ چھ بجے شام سکس پی ایم اس کے بعد مولانا ٹوانٹی سکس جون کو بریڈفرد جا رہے ہیں وہاں پہ ایک پروگرام ہے اس کے بعد 29 جون کو محفل امام زمانہ ہیرو میں آٹھ بجے پروگرام ہے ٹیوزڈے کے دن اس کے بعد 1 جلائی محفل ابول فضل اللہ علیہ السلام برمنگم میں پروگرام ہے اور پھر دوبارہ 3 جلائی کو بریڈفرد میں برمحمد وعال محمد صلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ اللہ علیہ السلام 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 کی آٹھویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کل عشرے کی آخری مجلس ہوگی اور پرسوں محفل عید زہرہ میں آپ حضرات شرکت فرمائیے اسلامی عمل حیات پر ہم روزانہ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں پہلی تقریر میں میں نے ارس کیا تھا کہ ایک اسلامی خاندان اور ایک اسلامی معاشرے کے لئے سب سے اہم کردار ماں کا ہوتا ہے اور آج آٹھویں تقریر میں ہم آپ کے سامنے آج بھی اور کل یہ گفتگو کریں گے کہ کسی خاندان اور کسی معاشرے کسی قوم میں عورت کا کیا مقام ہے ماں ایک عظیم ہستی ہے اس لئے میں نے پہلی تقریر رکھی تھی اس سلسلے میں لیکن اب عورت کے کتنے روپ ہیں اور عورت ہمارے معاشرے میں صدیوں سے کس طرح موضوع رہی ہے اور اب عورت بحیثیت بیوی کے ہم عرض کریں گے آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ شادی جو ہے وہ صرف ہمارے ہی معاشرے اور خاندان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی ہر قوم کے لیے اور ہر مذہب کے لیے یہ اہم مسئلہ ہے شادی کا انتخاب اور اس پر ہم آج بھی اور کل بھی تفصیلی گفتگو کریں گے عورت ہمیشہ مذہب کا موضوع رہی ہے مذہبی کتابوں کا موضوع رہی ہے لیکن اسلام آنے سے پہلے عورت دنیا کے ہر مذہب میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی گئی جتنے بھی ملک ہیں مصر یونان جو پرانی تیزیبیں ہیں ہندوستان قدیم تیزیبیں اس میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا گیا بلکہ عورت عورت کو ہمیشہ برا سمجھا جاتا رہا اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی اچھا سلوک نہیں تھا دنیا کے پرانے مذہبوں میں جو کہ آسمانی مذہب نہیں آسمان میں جو فلسفی تھے یا دانشور تھے یا مذہبی رینما تھے انہوں نے عورت کے بارے میں جو اخوال دیئے وہ اچھے نہیں ہیں ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ عورت ایک بری چیز ہے اور اس کے بارے میں جو بھی باتیں کہی گئیں وہ قابل تعریف نہیں تھی ایسے میں جب اسلام کا افتاب تلو ہوا تو اسلام نے سب سے پہلے عورت کو احترام کی نگاہ سے دیکھا اور اس کو ایک ایسی عزت عطا کی کہ اس سے پہلے نہ عیسائیوں میں نہ یہودیوں میں نہ ہندووں میں عورت کو یہ مقام نہیں ملا تھا جو مقام اللہ نے مسلمان عورت کو عطا کیا قرآن مسلمانوں کی آسمانی کتاب ہے اور اگر اس سے پوچھا جائے قرآن سے کہ عورت کا کیا مقام ہے قرآن کی نظر میں تو مقتصر عرض کروں کہ قرآن میں کل سولہ عورتوں کا ذکر ہے زیادہ نہیں صرف سولہ عورتوں کو پیش کیا گیا ہے قرآن میں سولہ عورتوں میں بارہ عورتیں وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں بہترین ہیں اور چار عورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں انتہائی بری ہیں قرآن میں اچھی عورت کا ذکر بھی ہے اور بری عورت کا ذکر بھی ہے یعنی یہ نظریہ اچھے بری کا جو ہے وہ آپ کے ہاں تولہ اور تبرہ بن جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی اچھے لوگوں کی طرف راغب ہو جاؤ اور بروں سے پرحس کرو بروں سے بچو اس لئے ضروری تھا کہ قرآن میں جب عورت کو پیش کیا جائے تو کچھ اچھی ہوں اور کچھ بری ہوں تاکہ دونوں مثالیں موجود رہیں لیکن خوشی کی بات ہے اہل اسلام کے لئے کہ اکثریت اچھی عورتوں کی ہے یعنی قرآن کسرت سے اچھی عورتوں کا ذکر کر رہا ہے جن کی تعداد بارہ ہے اور بری عورتیں چار ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا سورہ بقرہ سے لے کر تیسمیں بارے تک تقریباً تمام سورے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں کہیں نہ کہیں عورت کا ذکر ضرور ہوگا لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سولہ عورتوں کا قرآن میں ذکر ہے کل سولہ اور سولہ عورتوں میں ایک عورت کا بھی اللہ نے صرف ایک عورت یہ محاورتن کہہ رہا ہوں ایک کو چھوڑ کر پندرہ عورتوں کا اللہ نے نام نہیں بتایا اور ذکر کیا ہے اس سے قرآن کا یہ نظریہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صفات سے پہچانو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن کے اسی مزاج کے مطابق ہماری مجلسیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم سب کچھ بیان کر جاتے ہیں لیکن نام لینے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمارا مجمع صفات سے پہچان لیتا ہے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے نام نہیں لیا لیکن ایسا نہیں کہ پہچان نہ ہو مثلاً جن عورتوں کا قرآن میں ذکر ہوا اس میں جنابِ ہوا ہیں سب سے پہلے جنابِ ہوا کا ذکر ہے جنابِ آسیہ ہیں جنابِ حاجرہ ہیں جنابِ زلیخہ ہیں جنابِ بلقیس ہیں جنابِ رحیمہ ہیں لیکن کسی مقام پر بھی نام نہیں آیا تو پہچان کیسے ہوگی تو آدم کے ساتھ ہوا کا ذکر آپ کو ملے گا تو جب ہوا کا ذکر اللہ کرتا ہے تو کہتا ہے آدم کی عورت آدم کی عورت یہ بھی نہیں کہتا کہ آدم کی زوجہ یا آدم کی بیوی بلکہ کہتا ہے آدم کی عورت اسی طرح جب سارا اور حاجرہ کا ذکر کیا تو کہا ابراہیم کی عورت بیوی بیوی کا لفظ نہیں زوجہ عورت یعنی اہمیت اللہ عورت کو دے رہا ہے کہ عورت کو سمجھو اس لئے لفظ مرہ کا لفظ ہے عربی میں مرتن مرہ عورت کو کہتا ہے عمراتہو عمراتہو یعنی اسی سے لفظ بنا ہے مروہ جب آپ جاتے ہیں حج کرنے تو آپ دوڑتے ہیں صفحہ سے مروہ تک یعنی صفحہ آپ کا شروع ہوتا ہے صفحہ سے اور ختم ہوتا ہے مروہ پر تو صفحہ آدم ہیں مروہ ہواں مروہ مانے عورت صفحہ آدم صفی اللہ ایک پہاڑی آدم کے نام سے اور دوسری پہاڑی ہوا کے نام سے یعنی آپ کا سفر آدم صفی اللہ سے شروع ہوا اور مروہ تک یعنی عورت کی پہاڑی تک گئے آپ تو مکہ میں آدم نے یہاں پہ قیام کیا آکے جسے آج صفحہ کہتے ہیں اور ہوا نے وہاں قیام کیا جسے مروہ کہتے ہیں اور اس کے بعد دونوں بچھڑنے کے بعد ملے اس لئے صفحہ اور مروہ دونوں پہاڑیوں کو کہتے ہیں جب ابراہیم کا ذکر ہوا تو جناب سارا کا ذکر ہوا لیکن یہ نہیں کہا کہ سارا نام نہیں لیا جب حاجرہ کا ذکر ہوا تو نام نہیں لیا فیرون کا جب ذکر ہوا تو کہا فیرون کی عورت یہ نہیں کہا کہ آسیا نام نہیں لیا اسی طرح جب حضرت سلیمان کا ذکر ہوا تو ان کے ساتھ بلقیس کا ذکر ہوا لیکن یہ نہیں کہا کہ بلقیس بلکہ کہا سبا کی عورت ملک سبا کی عورت وہاں کی ملکہ تھی وہ یوسف کے قصے میں ذلیخہ کا ذکر کیا اللہ نے لیکن نام نہیں لیا ذلیخہ بلکہ کہا عزیز مصر کی عورت یعنی عزیز مصر جو کہ مصر کی حکومت کا وزیر خزانہ ہے اس کی زوجہ یہ وہ اچھی عورتیں ہیں جن کا ذکر اللہ ان کے شوہروں کے ساتھ کر رہا ہے تو اب پتا چلا کہ نام کیوں نہیں لے رہا ہے اس لیے کہ عورت کی پہچان اس کا شوہر ہوتا ہے دیکھیں اگر عورت کا نام لے لیتا نا بیویوں کا نام لے لیتا تو عورتیں جو تھی وہ اترا جاتی اور اپنی دنیا الگ آباد کر لیتی کہ ہم اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں یعنی قیامت تک اللہ نے عورت کو اس بات کا اسیر رکھا کہ تُو اپنے نام سے نامشور ہو تیری پہچان تیرا شوہر ہے یعنی اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عورت کے لیے شادی کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے مرد کتنا ضروری ہے ورنہ عورت کی کوئی پہچان نہیں رہتی اگر شوہر نہ ہو اب چونکہ مریم کے لیے شوہر نہیں تھا اس لیے اس نے پورے قرآن میں صرف مریم کا نام لے اور جگہ جگہ جہاں بھی حضرت مریم کا ذکر کیا یا مریمو اور پورا ایک سورہ جناب مریم کے نام سے رکھا سورہ مریم تو وہاں چونکہ شوہر نہیں ہے اس لیے مریم کو اللہ ان کے نام سے پکار رہا ہے تو یہ اچھی عورتیں ہیں مریم تک حوہ سے مریم تک اب وہ بری عورتیں ہیں ان کا بھی نام نہیں لیا ان کا بھی نام نہیں بتایا اس میں دو بری عورتیں ہیں جو کہ نو اور لوت کی بیویاں ہیں ہیں تو پیغمبر کی دونوں بیویاں دونوں بیویاں پیغمبر کی بیویاں ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی ہی بیویاں کیوں نہ ہو وہ بھی بری ہو سکتی ہیں یعنی صحبت جو ہے یعنی یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ پیغمبر کے گھر میں دلہن بن کے اگر آ گئی ہیں تو اب سارے عیبوں پہ پردہ پڑ جائے گا یعنی رسالت جو ہے وہ اپنی بیوی کے عیبوں کو بھی نہیں ٹھاک سکتی آپ ذرہ سوچئے یعنی اللہ اس پردے کو بھی فاش کر دیتا ہے پردے کو ہٹا کے کہتا ہے کہ اے پیغمبروں یہ تمہاری اہل نہیں ہیں اب کوئی ضروری نہیں کہ میں دو اور بری عورتوں کا بھی نام بتاؤں جو قرآن میں اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہی گھر کی